بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیں گے آلو ہمارے ہو چکے ہیں دیکھیں میں 600 گرام کا ایک بریس کا پیس لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں تاکہ چکن میں اچھے سے نمک ہو جائے اس کو ہم اچھے سے گلا کے اور اس کو میش کر لیں گے دیکھیں آلو ہمارے ہو چکے ہیں اس کو ہم اچھے سے میش کر لیتے ہیں اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سنیکس کے طور پر بھی کھائیں سائیڈ ڈش کے طور پر بھی رکھیں بہت مزی کے لگتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیکھیں میں نے اس کو شیرٹڈ کر لیے چکن کو اور اس کو ہم اس میں مکس کریں گے بہت زیادہ باریک نہیں میں نے اس کو کی تھوڑے موٹے موٹے چنس میں اٹھیں ایک پیاز لیے بلکل فائن چاپ کر لیے وائٹ کریں ہری مرچیں بلکل فائن چاپ کر کے تین ہری مرچیں لیے اور یہ میں نے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے بہت باریک فائن چاپ کیا ہے نمکے اٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی ون ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ کٹی ہوئی ون ٹیبل سپون چاٹ کا مسالہ اور اس میں میں دو ٹیبل سپون کارن فلور ملا رہی ہوتا ہے کہ آلو کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس میں پشک ہو جائے گا اس سے بہت اچھے بائنڈ ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے ساری کارن فلور تو وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور اسی محنت لگتی ہے اس میں دیکھیں ہمارے آلو اور یہ تقریباً ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں دو انڈے ہم نے بیٹ کر کے رکھیں اس کو اچھے سے تھوڑا سا کون فلور لے کے رکھا ہوا ایک پریٹ میں اور یہ بریڈ کرمز ہے یہ میں نے موٹے والے لیے تھوڑے بہت زیادہ باریک والے نہیں جو وہ بیکری والے تھے وہ نہیں یہ موٹے والے جس سے کلر بھی اچھا آتا ہے اور بہت اچھے اس سے ٹیسٹ آتا ہے گریسپ بہت اچھا بنتا ہے دیکھا ہم ٹیسٹکیاں بنا لیں گے اس کی اب اس نے کباب بنا لیں گے اس کو کوٹ کروں گی میں کون فلور میں جھاڑ لیں اس کو اور اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اور اس کو اچھے سے کوٹ کریں گے تاکہ اچھے سے لگ جائے تاکہ اس کو چاہیں تو آپ فریز کر لیں تو بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہم نے ایک پین میں آئل گرم کر آئے اور اس کو اچھے سے ڈیپ فرائی کر لیں گے بہت پرسپی اور بڑے مزے کے بنتے ہیں تو اس کو سپائسی سے بنائیے گا اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے سائٹ سے ہو ہے اس کو دوبار تل لیتے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تا کہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ساپ لوگوں کو مل سکھیں اچھے سے اس کو میڈیم آف لیم پر اس کو کریے گا بہت تیز آنچ پر نہیں تلے ورنہ کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اور اندر سے اچھے سے نہیں سکھ پاتے بہت کرسپی اور بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چکن آلو کی کٹلٹ بلکل تیار ہیں اس کو آپ ناشتے میں رکھیں اس کو آپ سنیکس کے طور پر رکھیں بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں کو لنچ میں دیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کی جی گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور میرے انسٹا سبسکرائب